بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیکاری سے نکم پن سے اور جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں ایسے لوگوں سے سخ نفرت تھی ایک دفعہ انہوں نے مسجد سے کچھ نجوانوں کو مار کر بکایا اور اسے کہا کہ آپ کچھ کام کریں اپنی معیشت کو بہتر منانے کے لئے محنت کریں اللہ تعالیٰ اسمان سے آپ کی اوپر سونا نہیں برسائے گا اور مفتی محمد شفیر احمد اللہ لے لکھتے ہیں کہ بیکاری سے اور نکم پن کے ساتھ بہت ساری بیماریاں جڑی ہوئی ہیں اگر آپ فارق بیٹے ہوئے ہیں آپ کام نہیں کر رہے آپ اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتے تو سب سے پہلے تو آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں وہ اس لیے کہ جب آپ لوگوں کے زندگیوں کو دیکھیں گے ان کا مشاہدہ کریں گے اور ایسے لوگ جو بیکار بیٹے ہوئے ہیں وہ اکثر لوگوں کے زندگیوں کا ہی مشاہدہ کر دے رہتے ہیں ان کے نظر جو وہ کامیاب لوگوں کی اوپر ہوتی ہے لیکن اس بات کی اوپر نہیں ہوتی کہ میں بھی اپنی زندگی پر اس طرح بنا سکتا ہوں تو ایسے لوگ جو وہ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں اور جو لوگ کام نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوڑا کام ہے بڑا کام اس کو ملتا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے اندر تکبر کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے اور یہی تکبر کا احساس بعض لوگوں کو کام پر آمادہ نہیں کرتے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں ہمیں تو نوکری نہیں ملتی میں نے ماسٹر کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلی بات کہ کوئی کام چھوڑا بڑا نہیں ہوتا معیشت کو بہتر بنانے کیلئے آپ کا کام ہے محنت کرنا آپ کے معیشت کیسے بہتر ہوگی یہ فیصلہ آپ نے اللہ تعالی کی اوپر چھوڑ دینا ہے اور یہ کام ہے یہ اللہ تعالی کا تو اگر آپ کسی بازار میں جائیں آپ اندازہ لگائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہاں پہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں یہ میں نے ایک بڑے بہت عالم سے یہ بات میں نے سنی تھی کہ اگر آپ ایک بالٹی لیوز میں پانی بھریں ہر آفیس کے سامنے دو تین پانچ گاڑیاں کڑی ہو رہتی ہیں اگر آپ صرف روزانہ دس گاڑیاں بھی صحیح طریقے سے دھوئیں محنت کریں تو آپ روزانہ پندرہ سے سولہ سو تک آسانی سے کھوا سکتے ہیں آپ آفیسز میں چھائے بیج سکتے ہیں آپ آفیسز میں بہت سارے سامانوں کو جو ہے اگر آپ سامان آفیسز میں جا کے یا دکانوں میں جا کے بیجنا شروع کر دیں اس لیے تو بھی آپ روزانہ ہزار تک بڑی آسانی سے کھوا سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں کوئی بڑا کام نہیں ملتا میں یہ چھوڑا کام نہیں کروں گا اس وجہ سے ہمارے بہت سا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور جو لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں پھر وقت ایسے لوگوں کو ضائع کر دیتا ہے جو لوگ ایک دن کو ضائع کر دیتے ہیں وہ علاق ہو جاتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آج کا دن آپ کے کل کے دن سے بہتر نہیں ہے تو عام خسارے میں ہے آپ اندازت تو لگائیں کہ اگر آپ آج کا دن کل سے بہتر نہیں ہے آپ نے کل جتنا کام کیا تھا آپ اس سے زیادہ آج کریں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبکت لینی کی کوشش کریں اور حلال کمائی جو ہے حلال رزق کمانی کیلئے جو آپ محنت کر دیں یہ بھی ایک عبادت ہے اس میں بھی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آج کا دن آپ کی کل کی دن سے بہتر نہیں ہے تو اس کا منلب ہے کہ آپ خسارے میں ہیں اور اگر آپ کام ہی نہیں کرتے تو آپ تو بہت بڑے خسارے میں ہیں اگر آپ فارغ بیٹے ہوئی ہاتھ پہ حادر انتظار کر رہے ہیں کہ میں کام شروع کروں گا آپ تو بہت بڑے خسارے میں ہیں تو اپنے آپ کو خسارے سے نکالیں کام کرنا شروع کریں فارغ نہ بیٹیں فارغ بیٹنے کے ساتھ بہت سارے بیماریاں جڑی ہوئی ہیں اپنے سید کے بھی خیال رکھیں وقت کا بھی خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں اور والدین کے بھی خیال رکھیں سید کے بھی خیال رکھیں